مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ رسول خدا کی نواسی امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ جو عظیم قربانی پیش کی اسے آت تک دنیا یاد کرتی ہے انہوں نے کربلا کا منظر بیائن کیا تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی جلوس کی شروعات مجلس سے ہوئی مولانا نے کہا کہ کربلا میں امام حسین وے ان کے شہادتیوں کی شہادت کو بلپور وقت دبا دیا گیا ہوتا یدیوزہ امام حسین کی بہن زینب نہ ہوتی زینب نے کربلا سے سیریا تک جنگہ جنگہ لوگوں کو کربلا کے شہیدوں کے بارے میں بتایا اس کے بعد ان لوگوں کو جانکاری ہو سکی اس وقت بادشاہ یزید نے کتنا عدیق ظلم آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ڈھایا اسی کا نتیجہ ہے کہ چودہ سو سال سے عدیق ورش بیچ چکے ہیں کربلا میں امام حسین کو شہادت دی ہوئے لیکن سموچی دنیا میں سبھی مذہب کے لوگ ان پر آسو بہاتے ہیں ہاں سلام علیکم مومن آج ہی اٹھارہ بنی آشن کے تابوت کا پروگرام کانپور بڑی کربلا نواب گن میں منقبت کیا جا رہا ہے جو کی اب کی چودہ سال ہے اور یہ پروگرام ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا میں بہتر شہید ہوئے تھے جنہوں نے اپنی ایک عظیم قربانی پیش کری تھی انہی کی یاد میں یہ پروگرام منائے جاتا ہے اور اس سال بھی بہت دوش خروس سے پروگرام ہو رہا ہے کافی مومنین آ چکے ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں اس بار اس پروگرام کو مولانا گلزار حسین جعفری صاحب قبلہ تارہ گھر خطاب فرما رہے ہیں مجلس کو دوسری مجلس کو مولانا واسی حسن خان صاحب خطاب فرما رہے ہیں اس کے علاوہ بیرونی انجمن ہے نواہ خان ہے بیرونی انجمن میں انجمن غنچہ ملدنیا فائضہ باد سے تشریف لائی ہے جو اس پروگرام میں نواہ خانی کرے گی اور اس پروگرام کو اسی طریقے سے آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ قائم و دائم رکھیں یہ کتنے صاحب سے منایا جانا ہے بطا دیا چودہ سال چودہ سال ہے یہ بتا دیا اچھے یہ کرونا میں دو سال تین سال نہیں منایا جیا ہے آپ کی کیسے لگنا ہے کیسے قبلی تھی نہیں ہم لوگوں نے کرونا میں بھی یہ پروگرام کیا ہے لیکن آن لائن پروگرام کیا ہے اندری پروگرام کیا ہے کربلا کے باہر پروگرام نہیں کیا ہے اور یہ کسی بھی سال بریک نہیں ہوا ہے یہ دو سال کرونا میں جو وہ آن لائن پروگرام ہوا ہے اور اب کی سال ہم لوگ کے اندر بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ کھل کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں اور مولا ہم سب کو اس پروگرام کے سائے میں سلامت کرتے ہیں یہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اس پروگرام میں کانپور کے آس پاس سے محمد پور، رہدار پور، انہاو لکنو، فائضہ واد تک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کتنے تو مجھ کو بھی نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں لوگ لیکن یہ پروگرام ماشاءاللہ سے کافی دور تک بہت چکا ہے اور یہ دیرے دیرے بہت آگے پڑھ رہا ہے اس پروگرام میں تقریباً پانچ سے تہزار لوگوں کی بھیڑ ہوگی ابھی دیرے دیرے یہ بھیڑ پڑھتی جائے گی اور یہ قریب پروگرام ایک بہت تک دیکھئے گا اس میں کافی مجمع ہو جاتا ہے جو کتنے پانچ سے اوپر پہنچ جاتا ہے